Just follow the path of امام علی What I'm saying, what I'm saying Follow the path of امام علی امام علی کے راستے پہ چلو چوبیس گھنٹے جاتے ہیں 24 hours ایک دفعہ سوچو کہ میں نے آج چوبیس گھنٹے میں کونسا ایسا عمل کیا جس سے میرا مولا مجھ سے راضی ہو گیا دوستو کام کرو دنیا میں ایسا کوئی کام کرو کہ جس سے تم کو وہاں پہ انویسمنٹ ہو اب آپ انسان سے بولیے آپ بھمبے میں ہیں امریکہ میں جہاں پہ اس سے بھی مجھے سن رہے سو انہیں اکبر مرم کی مدلس اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کی مقفقت کے لیے ایک باواز و بلند سلوات پڑھ لیں آپ انسان سے بولیے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کبھی آتا کہ یہ جو لائف ہے ہماری کب ختم ہونے والی ہے ہم روشنی میں رہنے کے عادی ہے لائٹ میں میں بڑھ آپ سے آج کے دور میں اکیسویں صدی میں کوئی اندھیرے میں نہیں رہتا ہر کے گھر میں لائٹ ہے ہر پھر بہت عابق ہے ہر کے بیڈروم میں ہر کے گھر میں بہترین لائٹنگ سسٹم ہوتا ہم لائٹ کے روشنی کے اندر رہنے والے ہیں نیچے روشنی ہے لائٹ ہے نیچے یہ میں نہیں بول رہا ہے یہ امام علی بول رہا ہے مولا بلتا ہے کہ تمہاری لہت تمہاری گریم تمہاری خبر ہر روز پکار کے کہتی ہے پکار کے کہتی ہے تمہارے کانوں میں آواز نہیں آرہی اس لیے کہ کانوں سے اتنی غیبتیں سنیے اتنے گناہ کیے کہ اب کانوں کے اوپر پردے آگئے تمہاری گریم تمہاری خبر روزانہ تم کو پکار کے تم کو وان کرتی ہے تم کو بیدار کرتی ہے یہ کہہ کے کہ سنا تم میرے دامن میں آنے والے ہو یہ ظلمات کا گھر ہے اندھیرہ گھر ہے میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے چراغ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے جو کچھ لے کے آنا ہے اس دنیا سے لے کے آو یہ میرا معصور امام کہہ رہا تو دوستو مکالی پوچھتا آپ سے کہ کبھی سونچا گھر کو تو سجا لیا اپنے دنیا میں وہاں کے لیے کوئی لائٹس کا انتظام کیا ہے کوئی روشنی کا انتظام کیا ہے سب جانتے ہیں اپنے ہاتھوں سے گریف کو ہم بند کرتے ہیں بالکل بند کر دیتے ہیں کوئی تصوری نہیں لیچے روشنی کا اسی لیے بحشت کی نماز ہے کبھی یہ سوچا کہ نیچے بھی لائٹ چاہیے ہم کو کبھی نہیں سوچتے ہیں نیچے اگر روشنی چاہیے تو اس دنیا میں کسی کی زندگی میں تم روشنی کر دو تو تم کو اللہ نیچے روشنی دے گا کسی مسجد میں کسی امام باردہ میں روشنی کر دو کسی بچوں کی زندگی میں روشنی کر دو کسی یتین کے سر پہ ہاتھ رک دو اس کی زندگی میں روشنی آ جائے کسی غریب کا ہاتھ پکڑ لو اس کی زندگی میں روشنی آ جائے یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے اس میں مثال کی طور پر میں آپ کو بولو کہ کسی غریب کو کسی یتین کو تم نے ایڈوکیشن دیا اس کی زندگی میں لائٹ آ گئی اس کی زندگی میں روشنی آ گئی ایڈوکیشن is so important میرا جملہ وہاں سے سنو امام علی کو سمجھنا ہے تو جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا علم سے علی سمجھ میں آتا کربلا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو جہالتوں میں رو ہو گئے تو علی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیشہ علم سے سمجھو اس لیے کہ مجھے کہا گیا کہ کچھ علم کے بارے میں بولو یہ مرہوم عنایت زیدی انہوں نے ہمیشہ ایڈوکیشن کے لیے کام کیا وہاں سے بہت ہی نیک محبت سے بات کرنے والا انہوں نے ایڈوکیشن کے لیے کام کیا ایڈوکیشن کے لیے کہا گیا بچوں کا ایڈوکیشن اپنی اور ایک چیزہ دیکھو اب کس کا کام ہے یہ جو پڑے لکھے ہیں جو ویلچو دو ہیں اگر تم بہترین عمل چاہتے ہیں نیچے ہی تمہارے کام آ جائے مانے کے بعد تو بچوں کو سپانسر کرو غریب بچوں کو اٹھاؤ ان کا ایڈوکیشن دیلا دو ایک لڑکا یا لڑکی کو تم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ایک لڑکا یا لڑکی کے تم سپانسر بن جارے ہیں سکول کالیجز میں آج کل کتنا مشکل ہے اگر تم بن گئے اور اس کی زندگی میں روشنی آگئی تو اس کی زندگی میں روشنی آئی تمہاری لہد روشن ہوگی تمہاری گریب روشن ہوگی جب تک اس کی زندگی میں روشنی رہے گی جب تک اس کی زندگی میں لائٹ رہے گی جب تک وہ اپنی اولاد کو بھی موٹ دے گی ایڈوکیشن تو اس سے ہوگا کیا ایک لڑکی کی زندگی کو تم نے بچا لیا ایک لڑکے کی زندگی کو بچا لیا جب تک ایڈوکیشن ان کے پاس ہے جب تک ان کو فائدہ پہنچ رہا اس ایڈوکیشن سے تو اس وقت تک تمہارا بہترین انویسمنٹ ہے اپنی گریف کے لیے اس لیے کہ دوستوں میرے مولا علی کا جملہ کہ تم پلیز وار سے سننا امام کہتے ہیں ایڈوکیشن کے بارے پلیز وار سے سنے امام کہتے ہیں کہ اگر تم کو علم کو لینا علم کو لینا اس لیے کہ جہالتی تھی جو مولا کی سب سے بڑی دشمن تھی مولا علی سے جب پوچھا گیا تھے کہ مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ کا بیگسٹ اینیمی کون ہے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام علی اس کا نام لیں گے اس کا نام لیں گے اس کا نام لیں گے علی نے کسی انگلیشن کا نام نہیں لیا پلیز وار سے سننا مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا بیگسٹ اینیمی کون ہے کہ وہ اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو خطر کر دیں گے اب سارا مجمع یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ مولا لوگوں کے نام لے گا کہ یہ میرا دشمن ہے سب کو پتا میں نام دکیسی کا نہیں لے رہا اس لئے کہ میرے مولا نے نام لے لیا تو امام نے کیا کہا جہالت میری سب سے مرے دشمن ہے جس دن جہالت ہیں گی میں اس کو خطر کر دوں گا جہالت خطب ہوگی تو لوگوں کو علی سمجھ میں آئے گا جہالت خطب ہوگی تو لوگوں کو کربلا سمجھ میں آئے گا اب مولا علی کا جملہ سنیں تو جہالت کو ختم کرنا اب ہمارا بھی کام ہے پلیز میں ریکٹرس کرنا کہ یہ تمہاری زندگی کا بہت بڑا فائدہ ہے جو مہاں کے لئے تمہارے گوڈ ڈیر سنی پالے ہیں لہت کا سب سے بڑا انویسمنٹ ہے کہ اگر تم کسی یقین کسی بیوہ کسی غریب کسی مسکین کو تم نے اٹھا لیا یہ معصومین کا شیعر ہے یہ وہ عمل ہے جسے تمہارا مولا تم سے راضی ہوگا اس لیے کہ میرے جملے گوڑ سے سنو اس لیے کہ کوئی خواب کوئی کمیونٹی اپلیفٹ نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک ان میں ایڈوکیشن نہ آئے تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے مثال جنوبے لاکھوں روپیاں میں بس پڑھا ہوا ہے اور کوئی غریب بچہ اس کو کالیج کی سکول کی فیز نہیں جس کی وجہ سے وہ گھر میں بیٹھ گیا جاہل رہ گیا تمہارا رشتہ دار پہلے اپنے رشتہ داروں کو چیک کرو پہلے کسی اپنے سیمبلی میمبرز میں چیک کرو اگر کوئی غریب ہے تو تم اس کے سپانسر بن جاؤ اگر تم نے ایک لرکہ یا لرکی کو سپانسر کر دیا تو اللہ تمہارے رسک کا زامین ہو جائے گا اس لیے کہ تم نے اس کے گھر میں چھراغ جلا دیا اس لیے کہ تم نے اس کو امام علی کی محبت کا چھراغ دے دیا ایڈوکیشن امام علی کی محبت کا ایک کہ اینڈل ہے چھراغ ایک لائٹ ہے کہ اس کے دل میں جب ایڈوکیشن آئے گا تو امام علی سمجھ میں آتا جائے گا تو ہو رہ گیا اب مولا علی کا جملہ سنو یہ عاوید درمی نہیں بڑھے یہ مولا بڑھے بس فینتا لیز میں تقریر کروں گا مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میرا مولا کہتا ہے پلیز روزرزونا کتنا امام نے ایڈوکیشن کے لیے بولا ہے امام کہتے ہیں کہ علم پلیز علم کو لینا ہے ایڈوکیشن کو لینا ہے اور وہ علم کسی منافق کے پاس چلا جائے تو جاؤ اور تم لے لو اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میرا سے جو چلی گئی میں کیا بول رہا یار میرا مولا بول رہا علم کو لینا ہے اور وہ علم کسی منافق کے پاس ہے تو جاؤ اور لے لو اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میرا سے جو چلی گئی مولا نے ویڈی کلیر میں صحیح دیا کہ شیعہ ہوگا مومن ہوگا اس کی مراث اس کا علم ہے تو میری خواہش ہے مرہوم انائیت زیدی اس ایڈیوکیشن کے لیے بہت کام کرتے تھے بات کرتے تھے بولتے تھے کی کہ اگر میں مثال جتا مجھے نہیں مانا وہ کتنے لڑکا لڑکیوں کو سپانسر کیا تھا انہوں نے لیکن اگر مثال جتا ہے جو جو میری مدلی سپرائیس وقت اگر اس لیے کہ حرامی ایفورٹ بھی نہیں کر سکتا ایفورٹ نہیں کر سکتا باٹ اینکریس تو کر سکتے مورال سپورٹ تو بھی سکتے کسی کو بول تو سکتے خالی گھر بیٹھ کے اپنے بارے میں منس سوچو می اینڈ مائی فیاملی یہ ویسٹ کا سلوگر یہ اسلام کا سلوگر نہیں می اینڈ مائی ہمیشہ بلتا ہے یہ جملہ یہ می اینڈ مائی فیاملی یہ ویسٹ کی بات ہے عیسائیت اور یہودیت کی بات ہے اسلام اس کو ممانا کنڈیم کرتا اسلام یہ بولتا ہے کہ پورے معاشر کو لے کے چلو تم کو فکر ہونا چاہیے تم کو تمہاری کوئی طرف ہونی چاہیے میں بار بار بولتا ہے ہر چیز پہ سا نہیں ہے کوئی نہیں ہے ایسا ہیلپ کر سکتا لیکن کسی کو بول سکتا کہ بھائی اس بچے کی وہ ایڈوکیشن کے لیے کچھ دے دو فیز دے دو بخزکہ کر دو یہ کام کرو کام کرو یہی وہ چیز ہے تم بننے کے بعد کام آنے والی ہے وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز اس لئے کہ امام علی کے شیعہ اور نماز نہ پڑے امام علی کا شیعہ روزہ نہ رکھے یہ بولتا کو بدنام کرنے کی بات ہے محبت وہ نہیں ہے ایک چیز ہے دیکھو علی کی محبت صرف ولایت علی میرے جملے بہت سے سنو ولایت علی صرف محبت کا نام نہیں ہے اطاعت کا نام ہے امام علی کو امیڈین شیعہ چاہیے اطاعت گزار شیعہ چاہیے تو امام کیا کہنا اگر اس علم کو لینا تو تم علم کو لو تو ہم کیا کریں اپنی آخرت کے لیے اپنی لاحت میں روشنی کرنے کے لیے بچوں کو سپونسر کرو ہماری شیعہ کمیونٹی میں کتنے بچے میں یہ نہیں بل رہا کہ صرف تم ہیدرباد میں کرو یا بھومبے میں کرو یا امریکہ میں کرو ہر آدمی اپنی سیلوی میں سے نکالے پانسا روپہ ہزار روپہ نکالے تم یہ حضار مثال دے رہا مثال دے رہا یا تم ہزار روپہ نہیں نکال رہے اور تھاظر لپیس تو کوئی افٹ کر سکتا جاب کنے والا بزنس کنے والا کاروار کنے والا ہزار روپہ تم نے نکال گیا کسی بچے کی فیز پے کر دی تم نے کہا کہ اس بچے کی سپانسیشم میری تم نے بچے کی سپانسیشم نہیں کی تم اس کے کفیل بنے جب تم کسی یتین کے کفیل بن جاتے اللہ تمہارا کفیل بن جاتا کیا بول رہا یار بھائی کیا بول رہا تم چاہتے کہ مولا علی تمہارے کفیل بن جائے تم چاہتے کہ مولا علی تمہارا ٹیک کیر کرے تو تم بچے ان کے چاہنے والوں کو ٹیک کیر کرو خالی اپنے لئے ہماری بھوک ایک روٹی کی ہے بس کتنے روٹی کھاتے ہو دو یا تین اس سے زیادہ تو روٹیاں نہیں کھاتا سو روٹی جو تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے نا کس کی ہے وہ تمہارے ذریعے اللہ نے رسک کسی اور کا رکھا ہے ہمیشہ اپنے رسک میں سے شیئر کرو ہمیشہ شیئر کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اس خابل کیا کہ میں کسی کو ایک روٹی دے سکتا تم وہ ایک روٹی نہیں دے رہے اپنی لہد میں روشنی دا رہے ہیں تم ایک روٹی نہیں دے رہے خبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں